بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں دو ایشوز پر بات کروں گا ایک تو تصدق جلانی صاحب سابق چیف جسس پاکستان ان کو ان پر مشتمل کمیشن بنایا ہے وفاقی کا بینہ نے کہ اور اس کے ٹی او آر جو بنانے ہے ابھی ایٹرنی جنرل نے اور وزارت قانون نے وہ اس میں جو توقع کی جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بسیکلی to ascertain the facts اور ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے یا جزا ہو سکتی ہے تو اس میں عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چھے ججز انہوں نے خط لکھا ہے یہ ایکچولی جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے قاضی فائز صاحب کے ساتھ مل کے یہ ان کو پنش کرنے کے لیے کیا ہے but this is what is یہ لوگوں کی گفتگو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے لیکن یہ ایک یہ خدشات ہیں اور یہ معاملہ مٹی پاؤ پروگرام جو ہے یہ ویسے مٹی پڑے گی نہیں کیونکہ اس پر وکیلوں نے بھی تیار کر لیا اور جو چھے اپریال کا جلسہ ہے اس میں پی ٹی آئی ایک بڑی منظم کیمپین چلا رہی ہے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس جلسے میں آئیں جلسے آؤ تو عمران خان چھڑاؤ یہ اس کی مین تھیم ہے کیونکہ اگر ایک بڑا جلسہ پریشر پولیٹیکل بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینٹلی حکومت کو سوچنا پڑے گا اس حوالے سے اور اگر خان چھوٹتا ہے تو پھر تحرک پیدا ہوگا پارٹی میں اور یہ جو منڈیٹ پر ڈاکا ہے اس کو واپسی کرانے میں آسانی ہو جائے گی تو ایک تو میں اب بھی آپ کو جو تصدق جلانی صاحب ہیں کیا کریں گے کس کے آدمی ہیں ماضی میں کیا کرتے رہے اس پر بات کریں گے لیکن آغاز جو ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ہے انہوں نے وزیراللہ بننے کے بعد ظاہر ہے بہت سارے گول ان کے ہوں گے ایک جو پہلا ٹیسٹ ہے نا اس میں وہ فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں مکمل فیل یعنی صفر پٹا صفر ایز ایکیول ڈو بگ انڈا یہ صورتحال بن رہی ہے انہوں نے آتے یہ اعلان کیا باقی تو انہوں نے نہیں سوچا کہ غریب کے گھر روزی کیسے جائے گی کوئی مہگائی کیسے کم کرنی ہے انہوں نے کہا جی پنجاب کو صاف کروں گی پنجاب کے شہر گلی محلے سڑکیں بازار تیس دنوں کے اندر اندر کچھرا اٹھائیں اور یہ صاف کر دیں اچھا جناب بڑی اس پر وہ جو ان کی سکھیاں ہیں ان کی جو سہلیاں ہیں وہ جیسے افسانے ہاتھ تھے تین عورتیں تین کانیاں تو وہ جو خواتین ان کے ٹیم کا حصہ ہیں ایک وہ سبائی وزیر اطلاع تو نشریات ہیں ایک سینئر وزیر ہیں تو انہوں نے بڑا ایک کیمپین چلائی کچھرا اٹھ رہا ہے جی بڑی ٹیلویئنز پر فوٹیجز چل رہی ہیں اب آپ ذرا اپنے گلی محلے میں جا کے دیکھیں اٹھا ہے کچھرا کہیں پر آپ کو کوئی صفائی نظر آئی ہے وہی مکھیاں وہی مچھر اسی طرح کا گند بلکہ اس سے زیادہ گند کچھرا آپ کچھرا اٹھانے کے لیے جو اس کا جو سسٹم ہے اس کا ڈسپوزل سسٹم وہ پورا آپ کو ایک ایک پورا میکنزم منانا پڑتا ہے کہ کہاں پر یہ کچھرا کٹھا ہوگا کون اسے لفٹ کرے گا اور کیا اس کو لفٹ کرنے کے لیے وہی گدے گاڑی ہیں جب اوپن ٹرکوں میں آپ انہیں لے جا رہے ہیں جتنا آپ کا جو ڈیپو ہے اتنا وہاں پر نہیں پہنچتا جتنا راستے میں بگھر جاتا ہے تو ایک گند ہے آپ نے لاہور شہر تو چلیں چند سڑکیں صاف کر لی ملتان شہر میں چند سڑکیں صاف کر لی فیصل آباد میں کر لی پنڈی میں کر لی چند سڑکیں لیکن جو اوورال سٹیز ہیں ان کا نہ سیوریج سسٹم ہے نہ وہاں پر کوئی صفائی کا نظام ہے نہ کوئی وہاں پر مشینے ہیں نہ کوئی چیز منصوبہ بندی سے بنی تو صفائی کیسے ہوگی یعنی یہ ایسے گول انہوں نے سیٹ کر لی ہے بالکل ویسی بات ہے جیسے جب ہندوستان میں برطانیہ کا راج تھا تو اتجاج ہو رہا تھا تو ملکہ نے پوچھا کسی سے کہ یہ لوگ کیوں اتجاج کر رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ لوگ اس لیے اتجاج کر رہے ہیں کہ گندم نہیں ہے اور بھوک ہے مفلسی ہے غربت ہے بارش نہیں ہوئی آٹا بڑا مہنگا ہے ان کو ملنی رہا تو اس لیے یہ اتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں روٹی کے لیے آٹا چاہیے تو ملکہ نے کہا کمال ہے روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں بریڈ کھا لیں کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں کیسے بنتی ہیں مریم نواز صاحبہ کی کوئی جوب نہیں ہے پہلی جوب ان کو پنجاب کی وزارت اللہ مل گئی اور پھر ساتھ خوش آمدی افسروں کا ٹولہ یہ وہ میں دیکھتا رہا ہوں یہ جو چیف سیکٹری ہیں اور پھر جو آئی جی پولیس ہیں یا جو باقی سارے لوگ انہوں نے کٹھے کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے یہ میرا یار ہے بابر ڈوگر اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں یہ سارے کے سارے خوش آمدی لوگ سارے کے سارے بدنیت لوگ اور سارے کے سارے صرف یس منسٹر کرنے والے کیا یہ ڈیلیور کریں گے اچھا اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے جیسے میں نے پہلے ارز کیا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی تو اب جناب اس میں رہ گئے دو تین دن رہ گئے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میری لاہور جن لوگوں سے بات تو انہوں نے کہا کہ پنجاب تو صاف نہیں ہوا لیکن مریم نواز صاحبہ کی طبیعہ ضرور صاف ہو گئی اس لیے کہ انہیں سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو بلند بانگ دعوے اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ اس طرح سے حل نہیں ہوتی اور پنجاب کے مسائل اس طرح سے حل نہیں ہوں گے کہ آپ کارپٹ بچھا کے تو جائیں اور وہاں پر پودا لگائیں اور پھر واپس آئیں ایسا نہیں ہوگا یہ اس طرح اس طرح صوبے ترقی نہیں کرتے جو صوبوں کے مسائل ہیں جو عوام کے مسائل ہیں پہلے آپ ان کو دیکھ تو لیں سمجھ تو لیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو وسائل ہیں آپ ان کو دیکھیں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں دیکھیں جو آپ کے گیپس ہیں جو لیکیوناز ہیں ان کو آپ فالو کریں پھر اس کے بعد آپ یہ کام کریں اور یہ جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں جس ٹو کیچ جس ٹو ہیو کیچی ہیڈ لائنز اور اخبارات میں جیسے آپ نے اپنے اببا جی کو وزیراعظم بنا دیا تھا اخباروں میں جب وہ لندن سے آ رہے تھے تو ہر اخبار میں اشتہار کے وزیراعظم نواز شریف کبوتر والا وزیراعظم نواز شریف لیکن وہ کیا ہوا پھلکل بھین پھک یوں گیا یہ کوئی پتہ نہیں کہاں گیا اب اخباری وزیراعظم اور ادھر سے چاچو بیچ میں آگئے تو اب مریم نواز صاحبہ جو اپنا پہلا ٹیسٹ ہے اب کیا کریں گی ان افسروں کے ساتھ ایک مہینے میں یہ کر دو نہیں تو یہ کر دوں گی اب کیا کریں گی آپ ناکام ہو گئی آپ تو فیل ہو گئی ٹوٹل اب کیا کریں گی اس کا تو وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو تو یہ تو ایک مہینے میں ہی سمجھ آگئی مریم نواز کو کہ پنجاب کی وزارت اللہ کیا چیز ہے اب آ جائیں تصدق جلانی صاحب پر یہ جلیل عباس جلانی صاحب کے بھائی ہیں جو اس وقت ایڈوائزر ہیں کیئر ٹیکر میں منسٹر تھے وزیر خارجہ ان کے سابزادے بھی وکیل ہیں اور وہ بھی سارے وہ مقدمے کرتے ہیں بڑے سپیشل قسم کے اس سے پہلے یہ جو انٹرنیشنل کوٹ ہے اس میں کلبوشن یادف کا جو معاملہ تھا اس میں پاکستان کی طرف سے یہ جج بنے تھے اور گئے تھے وہاں پہ تو اب کس کو جج بنا کے بھیجا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی بلکل اسٹیبلشمنٹ کے آدمی انہوں نے جب پی سیو کے تحت انہوں نے جس وقت آئے پروید مشرف تو انہوں نے پہلا جو تھا وہ حلف اٹھا لیا تھا چجی کا اور مان لیا تھا اس کے مارشاللہ کو دوسرا جو جس وقت افتخار چودری صاحب والا معاملہ ہوا تھا دو ہزار سات میں تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اچھا اب اس میں ذرا ایک بہنباریک سی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو وکلا تحریک چلی تھی جس میں پروید مشرف صاحب کو ہٹایا گیا اور افتخار چودری صاحب آئے اس میں وکلا کی جو پارٹی سپیشن تھی خاص طور پر ینگ وکلا وہ تو اپنے جذبے سے گئے لیکن جو بہت سارے انسائیڈرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ اس وقت جو آئی ایس ای کے سربراہ تھے جنرل کیانی انہوں نے یہ تحریک چلوائی تھی کیونکہ وہ پروید مشرف سے چھٹکا رہا چاہتے تھے پروید مشرف صاحب دیپ سٹیٹ کا یہ خیال تھا کہ وہ اب ایک لائیبلیٹی بنتے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ اس طرح کا پھر بنا اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل کیانی نے عدالت میں ایفیڈیوٹ بھی جمانی کر آیا تھا باقی سب نے کروا دیا جنرل کیانی نے جمانی کروایا تھا اس کے اور بھی بڑے محرکات ہیں تو وہاں پر انہوں نے اس وقت حلف نہیں اڑھایا پروید مشرف صاحب نے جب دوہزار ساتھ میں جب ہوا سارا معاملہ افتخار چواریس سوالہ پھر بعد میں یہ ریسٹور ہو گئے تھے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے مٹی پاو پروگرام پچھتر سال ان کی ایج ہے اور یوسف افتخار گلانی کے بھی وہ رشدار ہیں تو یہ تو ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ کیئر ٹیکر جو ہے اور عبیب کی جو گورنمنٹ ہے یہ کر رہی ہے تحقیقات یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن تو ہے نہیں ان کا بھائی ابھی بھی وزارت خارجہ میں مشہیر ہے یوسف افتخار گلانی اب لیڈر آف دا ہاؤس سینٹ میں بننے والے ہیں یا سینٹ کے چیرمین ہو سکتا بن جائے آئی ڈونڈو تو یہ ایک مٹی پاو پروگرام ہے بارال اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نکمان